اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمات زمات تو نہیں عربی میں زمات کہیں گے دعا د میم علف دار اس کے بارے مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا وہ مکہ آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گار میں چند دن کے لیے گئے تھے لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو وہ اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو وہ آیا اس نے بڑے اخلاقی انداز میں کہا کہ محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں میں جنات کا اسیب کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں آپ وہ کیا پرابلم ہے تو آب الاسلام نے چند الفاظ پڑھے ان الحمد للہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی کی طرف رجل آتے ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ ہی گمراہ کر دے اسے کو ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول اس کے اوپر ایسا روب تاری ہے اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیں ابھی قرآن تو پڑھے ہی نہیں تھا صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے تیسری دفعہ جب اس نے سنا اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں میں اسلام قبول کرتا ہوں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تو وہ آیا علاج کرنے تھا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا جسنا آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپریس آج ہے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں امپوسیبل نہیں ہے جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں یہ تو فیزیکلی کر کے بتا رہا ہے یہ جادو نہیں ہے تو جادوگر جن کی بیس پہ فیرون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے اس کے بعد تو فیرون کو ویسی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی یہاں پہ بھی مشرقین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرقین عرب نبیل اسلام پہ ایمان نہ لاتے